پاکستانی ٹیم کی مثال چڑیا گھر کے اس شیر کی طرح ہے جس پر چھوٹے بچے بھی پتھر مار کے چلے جاتے ہیں تو پاکستانی کرکٹ ٹیم کا یہ حال ہوا ہے کہ جس کا کرکٹ سے کوئی تعلق بھی نہیں جس نے کبھی کرکٹ دیکھی بھی نہیں وہ بھی پاکستانی ٹیم پر تنقید کر رہا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس ٹیم کو ختم کر دو اس ٹیم کو تفاہ کر دو ان کو لینوں پر کھڑا ہو کے گولی مار دو آج کا مچ جو پاکستان کا فہیچر ڈیسائیٹ کرے گا جو US اے اور آئر لینڈ کے درمیان کھیلاتا ہے مچ تو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں کیونکہ اس ویڈر کب میں میچز کم ہوا ہے بارش زیادہ ہو رہی ہے جس گرونڈ میں 저희 س اے اور آئر لینڈ کے درمیان میچ کھیلا جانا ہے وہاں 80% بارش کا خطشہ ہے اور اسی گرونڈ پر پاکستان اور آئر لینڈ کے درمیان میچ ہونا ہے اس میں بھی بارش ہے کبھی پاکستان اچھی کرکٹ نہیں کھیلتا اچھی پرفارمنس نہیں دیتا اور جب پاکستان اچھی پرفارمنس دینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تب یہ بارش بیچ میں آ جاتی ہے تو ہماری جو ویڈیو ہے وہ ہے برین لارا کے بارے میں انہوں نے ایک پردکشن کی ہے انہوں نے کہا کہ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ اگلے رونڈ میں کونسی ٹیم جائے اس گروپ سے تو میں چاہتا ہوں کہ یو اے سے اور انڈیا آ کے جائے انڈیا تو خیر کولیفائی کر چکی ہے تو اب یو اے سے اور پاکستان کے درمیان جو فیصل ہونا ہے تو برین لارا نے اپنے خیالات کا ازار کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ یو اے سے آ کے جائے اس کو اس نے اچھی کرکٹ کھیلی اور اس کو اگلے رونڈ میں کھیلنے کا موقع ملنا چاہیے پاکستانی جو دینجرس ٹیم ہے لیکن وہ اچھی کرکٹ نہیں کھیل رہے ان کے بیٹسمنوں کی مثال چلے ہوئے کارتوس کی طرح ہے جن میں بھروت ختم ہو چکا ہے صرف کھوکے ہیں خالی تو پاکستانی آگے جا پاکستانی کرکٹ آگے جانا ڈیزرب نہیں کرتی کیونکہ انہوں نے بہت بوری کرکٹ کھیلی باولرز کا نہیں کہہ سکتے باولرز نے بہت اچھی باولنگ دی لیکن اوہرحال یہ بات ہے ٹیم ایفرٹ ہوتی ہے بیٹنگ بھی باولنگ بھی فیلڈنگ بھی یہ تین فیکٹر ہوتے ہیں ان میں آپ نے پرفارم کرنا ہوتا ہے تو جس میں دو فیکٹر ہیں وہ تو ہم اس میں زیرو ہوئے ہیں ایک فیکٹر ہے ہمارا بولنگ اور بولنگ سے آپ کتنے میچز جی سکتے ہو تو برین لارا نے صاف الفاظوں میں کہا کہ یو ایس اے آگے جانا ڈیزرب نہیں کرتی ہے اور یو ایس اے کچھ جانا چاہیے ایسی اچھی ٹیم ہے اور نکلنی چاہیے یو ایس اے کی ٹیم ہے جو اسے ورلڈ الیون بھی کہا جاتا ہے کیونکہ در اتر سے انہوں نے کھلاری کو پک کیا ہوا ہے اب جیسے نیزلینڈ کے دو کھلاڑی کھیل رہے ہیں دو تین انڈین کھیل رہے ہیں بیچ میں ایک آت پاکستانی بھی ہے تو ایک دو یو ایس اے کے ہیں کیونکہ یو ایس اے میں کرکٹ کا کوئی شہور نہیں ہے کوئی ادھر اتنی پسند نہیں کی جاتے وہاں کے لوگ تیری بات کام کاج میں مگن ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی آدھے پونڈے گھنٹے کا کھیل ہو اور ختم ہو جائے یہ چار چار گھنٹے اور پانچ پانچ دن ہم سے نہیں بیٹھا جاتا گراؤن میں تو ہیر یو ایس اے اپنی کرکٹ کو پروموٹ کر رہا ہے وہ آگے پیچھے اور بھی کھلاریوں کو پک کرنا شروع کر رہا ہے اب انہوں نے عمر اکمل سے بھی رابطے کیے ان کو بھی یو ایس اے کی آفر ملی لیکن عمر اکمل نے صاف انکار کر دیا اب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیوں انکار کیا آپ کو کھلنا چاہیے اگر آپ پاکستانی ٹیم ہیں آپ کو چانس نہیں دی یہ جا رہے آپ سمجھتے ہو کہ آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے آپ کے اندر وہ صلاحیت ہے تو آپ یو ایس اے میں جا کے دکھا دو آپ یو ایس اے میں کھیلو گے تو آپ پاکستانی ہی رہو گے تو خیر عمر اکمل کا اپنا فیصلہ ہے تو یو ایس اے کی جو ٹیم ہے وہ ابھی فیلال متوازن ٹیم ہے اتنی بڑی ٹیم ابھی اتنے بڑے مقابلے اس کے نہیں ہوئے ایک پاکستان کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ کھیلا گیا انڈیا کے ساتھ تو وہ ہار گئے لیکن پاکستان کھیلا انہوں نے بہترین پرفارمنس دی بہت دلیری کے ساتھ انہوں نے کرکٹ کھیلی اب اگلے رونڈ میں وہ اگر پہنچ گئے تو آگے بڑے بڑے ٹیموں کے ساتھ مقابلے ہوں گے برین لارا جو کے بہت بڑے لیجنڈ ہے ان کی پیڈکشن صحیح ہوتی ہے انہوں نے آغانستان کی پیڈکشن کی تھی کہ یہ ٹیم اگلے رونڈ میں جائے گی اور سیمی فینل بھی کھیل سکتی ہے اور کھیلے گی تو آغانستان نے اپنے گروپ میں بہترین پرفارمنس کیا انہوں نے نیوزیلینڈ کو شکاست دی ابھی تک وہ اپنے گروپ میں کوئی میچ نہیں آگی اگلے رونڈ کے لیے رسائی حاصل کر لیے آغانستان میں پھر پاکستان کا 80% تو مشکل ہی لگ رہا ہے کہ پاکستان اگلے رونڈ میں پہنچے کیونکہ پاکستان آئیلینڈ سے کوئی گرتے پڑتے تو جیت ہی جائے گا لیکن USA جو آئیلینڈ سے اچھا ٹیم ہے اگر USA اور آئیلینڈ کا میچ نہ ہوا تو USA کو ایک پوائنٹ مل جائے گا جس کی وجہ سے USA اگلے رونڈ میں پہنچ جائے گی اور پاکستان اپنا جو میچ ہوگا آئیلینڈ کے ساتھ وہ ریلیکس ہو کے کھیلے منٹلی طور پر اپنا انجوئی کر کے کھیلے شام گھر واپس آکے ورلڈ کا پورا ٹی وی پہ دیکھیں اور سوشل میڈیا پہ تھوڑا سا دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ لوگ کس طرح ریاکٹ کر رہے ہیں ان کے اوپر کتنے کتنے میمز وائرل ہو گئے ہیں اور کتنی کتنی تنقید ہو رہی ہے تو یہ ان کو دیکھنا چاہیے تاکہ اس سے ان میں تھوڑی سی پوزیٹیویٹی آئے اور آگے کوئی اچھی کرکٹ کھیلنے کا ان کو تھوڑا سا جذبہ ملے